بہت شکریہ جناب زینتِ عرشِ مولا صلات و السلام ربِ حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا بخشا صلات و السلام پھر میں کیوں نہ کہوں کہ میں وہ سنی ہوں اللہ تیرا شکر ہے کہ میں سنی ہوں سنی ماں کا بیٹا ذرا دائیں ہاتھ بلند کر کے سبان اللہ کہہ سکتا ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ میں سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا السلام السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ وصحابی کا یا سیدی یا حبیب اللہ بزمِ شاہِ امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تطلیعالی شریف کے ذریح تمام سولوی سلانہ کل پاکستان جمال ہی جمال کمال ہی کمال نور ہی نور محفلِ ناتِ مصطفیٰ علیہ دیت و سانہ جو آج شادی حال اشرف کھرل میرے حال میں اِن اکاد پذیر ہے دو خوش نصیب پذریہ قرآن دازی مکہ موسمہ اور مدینہ پا کے بعد اب مصافر بنیں گے سینکڑوں انعامات ہیں جن کو تقسیم کرتے کرتے ہر سال صبح ہو جاتی ہے پتہ ہے آپ کو حضراتِ زیبکار فیضانِ نظر طریقت کی دنیا کے وہ بادشاہ اپنے تو اپنے بیگانے بھی جن کو مان گئے جنابِ صدیقِ اکبر کا فیضان نقش بندیت کی بہار حضرتِ شیخِ طریقت بدن المشائق میاں شیرِ محمد شرکپوری نقش بندی رحمت اللہ علیہ دربارِ علیہ حضرتِ شرکپور شریف یہ ان کی فیضانِ نظر ہے آپ کے ساتھ ساتھ نیریا شریف کے تاجدار حضرتِ پیرِ طریقت و شریعت خاجہ العودین سیدھی کی رحمت اللہ علیہ دربارِ علیہ نیریا شریف حضرتِ زیوہ کار ایک ایسی شخصیت اس بزم کی جو ہمیشہ یاد رہے گی انتہائی محبت وری شخصیت سرپرست تھے ہماری اس بزم کے ڈاکٹر محمد صدیق مرحوم مغفور دعا فرمائے ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے انشاءاللہ تمام بزم کے ساتھ ایک پرانی تعلق داری ہے محبت ہے سوشل میڈیا کے ذریعہ اب آپ کو پتا ہوگا کہ حاجمیہ چننوں میں بہت بڑی محفلی نات اور فقیر کا ادھر نام ہے لیکن وعدہ میرا ان کے ساتھ پہلے تھا اللہ کا شکر ہے کہ بے نیاز نے مجھے وعدہ نبانے کی توفیق اتا فرمائے انہاں دوستی میں جو کچھ کیا لیکن میں دوستی اپنی جگہ پہ وعدہ اپنی جگہ پہ بس میں شاہ امم کو اللہ نے توفیق دی ہے کہ ہر سال یہ روحانیت کی خوبصورت محبت وری محفل جو یہ نقاد ہوتی ہے اس میں دو مسافر مدینہ بنتے ہیں اور آج بھی دو عمرے کی ٹکٹ ہیں جس کا کورا نکلے گا اور بزریا کوپن ہے یہ رکھا گیا تو اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ بندہ موجود ہو یا نہ ہو ایسا یہ جی اب بسم اللہ گھر بھی اٹھا ہوگا تو مل جائے گا لیکن یہاں بیٹھے اگر کسے بندے کا اعلان ہو تو بڑی بات ہے الحمدللہ ہماری آج کی محفل کے زیر صدارت پیر طریقہ شریعت بدر المشائق حضرت ڈاکٹر پیر محمد فضیل یاز قاسمی صاحب دامت برکاتم قدسیہ زیب و زینت آستانالیا موڑا شریف آپ انشاءاللہ چند لمحات کے بعد تشریف لا رہے ہیں عالم السلام کی خوسرت آواز اور انداز اور یقینا آپ احباب جن کو سن کے محسوس ہوں گے اور ہوتے بھی ہیں میرا مقصود خطیبِ دل پذیر استاد العلاماء سرمایہ علیہ سنت محسن علیہ سنت جنابِ پیرِ طریقت حضرتِ اللہ مولانا مفتی محمد عبدالکریم نقشبندی صاحب دامت برکاتم قدسیہ خطیبِ عظم شہو پران آپ تشریف لا چکے ہیں اور اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ عالم السلام کی معروف آواز محترم بھائی محمد قاسم حسان صاحب فخرِ جڑا والا وہ بھی محفل کا حسن بن چکے ہیں جو ترتیب میرے حوالے ہوگی میں انشاءاللہ عدباً اس کی تعمیل کروں گا یہاں پر مقصود وقت میرے نصیب میں ہوا میں بھی اپنی نوکری پیش کروں گا جو حضرات باہر ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ حال کے اندر تشریف لے ہیں حال کے اندر یہ ذن میں رکھیے گا حال کے اندر کوئی بندہ بے حال نہیں ہونا چاہیے میں زمینی بات کر گیا ہوں یہ شادی آل ہے اس شادی آل میں کوئی بندہ بے حال نہ ہو ہر بندہ کیسے حال میں ہو جائے کہ یہ حضر حال کی کیفیت اترے تو سامنے گمبد خضرہ ہو باستان شاہر یہ محبت کے ساتھ امید رکھوں گا دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے ذکر میں ہم بیٹھے ہیں میرے بزرگ یہاں پہ بیٹھے ہیں کسی پچیتی دیرے تھے چلے جاؤ نا میں بھی پنجابی ہوں توسی پنجابی اور تطریہ آلی تھے ماشاءاللہ ویسے بڑا مشہور دیرے داری دو جاتا جو میں گل کرنی چاہنا کوئی بندہ کسی دیرے تھے بیٹھا ہوئے جس بابے دے سر تے وڈی پگڑی ہوئے بندے کے اندھنے فیصلہ ہے اگر دنیا دارا دے ڈیرے تھے بہ کے پگڑی عزتی نشانی ہو سک دیئے تو جناب صدیق اکبر دے آقا دے ڈیرے تھے بہ کے بھی پگڑی بڑی عزتی نشانی ہے ٹھیک ہے ننگے سر دے اوپر کم از کم کپڑا رکھو جیتا کل کو ٹوپی روبال موجود ہے تے جی آج نہیں تے جی سولہ سال نہ تے سانو حضور دی محفل چھ آنا دا ہی بڑا رومال موجود نہ چاہی دے میں سارے بلیاں دا ایک وری پھر شکریہ دا کرنا اللہ منووی اور تنووی عمل دی توفیق اتا فرمائے تلاوت کلام پاک ہوئے گی اس تو بعد حضرت دا بیان ہوئے گا بیان تو بعد فررات باقی ہے توڑی میری ملاقات باقی ہے اور قیامت والے دن بھی جناب صدیق اکبر مولا علی دے مولا دینات باقی ہے یہ توڑا عقیدہ ہے نا بھی حضور دینات قیامت والے دینات بھی ہونی ہیں تجید عقیدہ ہے کہ اس دن ہونی نہ آتے ذرا آت بلند کر کے سبانہ اللہ بولے تمہارے گے چلا بھی یہ معاولہ اور یہ میرے جتنے بھی محسس مہمانہ نے گرامی صدات اکرام مشایخ اعظام میری محفل کا حسن ہیں وارثان محراب و ممبر علماء حق تشریف فرما ہیں یہ پردے میں مٹھی میری مائے بینیں اور سامنے آپ تشریف فرما ہیں میں تمام دوستوں کا شکریہ دا کرتا ہوں ہر بندہ منیٹری نہیں کرے گا منیٹری کی اندھا پوری کلاس اچھ ہر بندہ منیٹری نہیں کرے گا جس کو جہاں جگہ مل جائے گی وہ تشریف رکھے گا اگر بے دکا ایک بندہ بھی بولے گا نا تو حال میں مختلف آوازیں آئیں گی تو یہ ذہن میں رکھئے گا یہ ریلوے سٹیشن نہیں ہے یہ نبی پاک کا ذکر سجا ہوا ہے اور آج اس شادی آل میں کسی چودری کے بیٹے کی شادی نہیں ہے امامنا کے لال کا ذکر ہو رہا ہے جس کے لئے جس کا عدب ضروری ہے عدب کو تقدس کو ہم نے پامال نہیں کرنا عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں یا اپنے چھوٹے بائیوں سے گزارش کرو بڑے تو سمجھدار ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ چھوٹے بچوں سے میری گزارش ہے بیٹا بے عدبی کا مزارہ نہیں کرنا ایک شیر پر شکروں گا برکاری صاحب کو تلاوت کے لئے دعوت دوں گا انشاءاللہ ان کے بعد عدرت کا بیان ہے بیان کے بعد انشاءاللہ جتھے موقع ملیا دو چار داست دن منٹ تو آڈی میری ملاقات ہوندی روے گی بہت شکریہ ایک شیر سماعت فرمالو کہ ترحیم ہے اللہ دا نال لہن لگاں بابا اللہ دا نال لگاں جناب بندیاں دے گوڑے ہوتاں پیٹا گوڑے تھلے کر لاؤ چوکڑی مار لو کہ ترحیم ہے ترحیم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے جڑا بندہ اللہ دے نات نہ بولے گا وہ قدر نہ بولے گا ترحیم ہے ترحیم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے ہم پر بھی ہو تیرا کرم تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے ہم پر بھی ہو تیرا کرم تیری کرم پہ ہم کو یقین ہے صاحبو محفل نات پاک میں دو طرح کے بندے آتے ہیں ایک چیکر ہوتا ہے ایک نوکر ہوتا ہے جو چیکر ہوتا ہے وہ ہمارا نہیں ہوتا یہ ذہن میں رکھنا وہ حضور کی نات کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ ہمارا ایک کلپ لیتا ہے فورن نیٹ پہ چڑھا دیتا ہے سننی انج کر دیں سننی انج کر دیں سننی انج کر دیں مجھے پتا ہے اس محفل میں چیکر کوئی نہیں بیٹھا ساری در مصطفیٰ کے نوکر بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ پھر جو نوکر بیٹھے ہیں پھر نوکری کا ثبوت ہوگی میرے مسلک کا ایک ایسا حسین کاری بری جماعت کا ایک ایسا حسین کاری ہمارے درمیان تشریف فرما ہے میرا جی تو چاہتا تھا کہ آج پیر سیال لجپال پر جملے کے ساتھ ہی میں ان کو دعوت دیتا لیکن وہ آگے چل کے انشاءاللہ میں حمد باری تعلیٰ میں وہ چاندی بیسر حضرت کے بیان کے بعد بریش کروں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جاگتے ہوئے بیان ہو جائے اور حضرت سے ہم سے پہلے تشریف لائے ہیں کافی دیر پہلے سے تو بیان کے بعد واقعی نات خانی کا سلسلہ اجاری اور ساری دل تاکہ تسلسل ایک ایسا قائم رہے بعد تک حضرت زیبہ کار تو میں شہر لاہور سے تشریف لائے اپنے حسین مہمان کاری حسینت القرآن نجم القرآن فخر القرآن جناب محترم کاری محمد ندیم باسد سیالوی صاحب ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائے یہ حضرت پیر سیال لجپار رحمت اللہ علیہ کا فیضان ہے بہت حسین قرآن پاک پڑنے والے کاری ہیں میں سونڈ والوں کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں میرے بیٹے نے بڑی محبت سے فقیر کو دعوت دی ہے اللہ عزتہ سے نواد حاجی عمران صاحب نے بہت اچھا پڑھا ہے ان سے قبل جسے دوست نے پڑھا ہے وہ بھی اچھا پڑھا ہے پڑھنے والے تو اچھا پڑھتے ہیں لیکن سننے والے بڑے باکمال ہیں دنیا دیکھ کس سے کونج جگہ ہیں یورپ یوکے بھی گئے نا انہیں کہہ جی اونج پڑھو جی میں تطلی علی پڑھ دے میں کیا بندے بھی اونج دے دوں تاڑی تعریف میں ہوتے کیتی ہے انہیں کانڈرین جی لگن دے نہیں کیونکہ سوشل میڈیا ایسا ہے فوراں میری ہوتھو تک آواز چلی جائے گی ٹھیک ہے جی میرے نیٹ دے ذریعے چلی جائے گی انہیں کانڈرین لگن دے آجے انہوں نے بھی خوف کے بندے کیسے نہیں نعرہ تکبیر کیا بات ہے جناب نعرہ تکبیر سدھا سلامت رہو نعرہ رسالت نعرہ اہوے کھلو اہوے کھو یوٹیوب دے ذریعے فیس بوک دے ذریعے دکٹ آسل ساتھ داتے ہیں پوری دنیا میرے تینے یقین نہیں تھے انہوں نے آواز آگئی ہوئے گا اہوے کھایا جا رہے ہیں پھر انہوں نے بیکھو میں تو انہوں پہلے ہی آکھے ہیں پوری دنیا سانوں بیکھ رہی ہے نعرہ تکبیر اچھا محبت نال سنو ساری دنیا کہیں تینے سانوں بیکھ رہی ہے تکیا میرے آقا کریم نہیں سانوں بیکھ رہے انشاءاللہ عدر ویکھنے کے نہیں بیکھ رہے کمیں شادی آلوہ جسا جایا ہے تکیمیں بزمیں شاہ عمم تطلی علی علیہ نے سولویں سلانہ محفظ سجا کے زندگی دے وچ مشن اپنا رکھے ہے کہ اور کوئی منزل نہیں ساری اور کوئی مقصد نہیں یہ کوئی گلے کہ نبی پاک علیہ السلام ذکر دا فروغ ہوئے انہ دا اور کوئی مقصد نہیں ہے ساڑے آجی ڈاکٹر محمد صدیق صاحب بہت محبت کرنوالے اور جناب رانہ محمد صلیم زرگر صاحب جڑے مجودہ سرپرستنی اللہ انہ سارے ساتھیانو سلامت رکھے گے جا کے انشاءاللہ طورفی نشیستی سے جا مانگا تی نعرہ لا دیو بس کاری صاحب دیمائے کبھالے کریم تو حضرت اب بیان تی بیان تو بد باقی بات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ دونہ ہاتھ ملت کر کے لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک شادی آل گون جائے شادی آل کو چودری بن کے نہیں درے مستفادہ کمی بن کے لبائک 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 یا رسول اللہ لو جی سولہ سال کا سمر مل گیا کاری صاحب کے بعد انشاءاللہ جیسے موضوع پر گفتگو ہوگی میرے کان میں لالا جی نے میرے صاحب نے بڑی اچھی گل کیتی ہے کوئی کوشش دیں کرنگے کہ اتھے عمل ہوئے تو جیسے تھوڑا کے بھی گئے تو نبی باغ دی عظمت دی بات ہے پبندی پوری ہوئے گی لیکن اساں کیسے نو چھیڑنا نہیں تو اپنا عقیدہ چھڑنا نہیں اساں کیسے نو فیر تھوڑا مارنا ہے یا کیسے تھے کوئی مارنی ہے نہیں نبی پاک دی عزت دی گل ہوئے پیوہ بھی کیوں نہ ہوئے پہماں کوئی اولاد بھی کیوں نہ ہوئے جتے حضور دی عزت دی گل لے اتھے کوئی کمرو میگ نہیں ہے اتھے کوئی کسے قسم دا مسئلہ نہیں جتا وڈا بندہ ہوئے اپنا کوئی پرواہ نہیں خدا دی عزت دی قسمیں جتے حضور دی میں نو یہ دس ہو کہ جنابِ صدیقی اکبر پاک تو انہوں نے پتر روٹی پہ کھاوے ہے جی اسلام قبول کر انتباد آکے اب بابا تو سی تین ور ہی میری تلوار دے تھا لے آئے ہو تو میں سوچا میرا اببا ہے جنابِ سیدنا صدیقی اکبر دہچی را سرخ ہو گیا آپ نے فرمایا تین ور ہی آیا تو ایک ور ہی بھی آ جاؤں دو نا تو میں گردن اتار کے محمد کریم دے قدمہ چلاک چلتا اسی ہونا دے ناو کر رہا ٹھیک ہے کیونکہ ہم دتے میم مروڑی سونیا تیرا نا تیرے اتوں صدقے آقا میرا پیوت ہے میری اماں اے بس لکھ رہی ہے ایک ور ہی ٹن لگا کے لبائک 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 جیتے رہو شاباش کاری محمد عدیم باسد سیالوی سہار تلابہ سنیں گے نشاءاللہ حضرت کے باین کے بعد باقی